یہ جوڈیشن ڈیٹیٹرشپ کی بات جو کی ہے ابھی محمل نے کیا ہم نے ہمیشہ عمریتوں پر بات کی ہے اسٹیبلشمنٹس کی مداخلت جو کہ ہوتی رہی ہے لیکن ہم نے کبھی جوڈیشری کی مداخلت کے اوپر بات نہیں کیا آپ نہیں سمجھتے کہ پچھلے دوہزار سترہ سے لے کے اب تک جو جوڈیشری کا کانڈکٹ رہا ہے اس ملک میں وہ بھی ایک بہت بڑی بلکہ پرائر ذمہ داری جو ہے وہ اس کی بنتی ہے نہیں دوہزار سترہ سے ہم کیوں گنے اسمہ بہن اسمہ وہ تو خیر وہ تو پھر آپ پچھتر ورس پہ چلے جائیں کیس دیکھیں کہ پوری دنیا میں ایک اصول ہے کہ اگر کہیں پہ ہسٹوریکل کوئی مس کیریج آف جسٹس ہوا ہے تو عدالتیں بیٹھتی ہیں اور تسلیم کرتی ہیں کہ جی ہم سے ماضی میں یہ غلطی ہوئی اور ہم اس کے لیے شرمندہ ہیں یہ پوری دنیا میں مغرب میں دیکھیں ہر چوتھے روز وہاں پر کسی نے کسی کو اگر غلط کیپٹل پنشمنٹ ملی ہے تو وہاں پر عدالتیں بیٹھ کر اس کو اپنی غلطی کو تسلیم کرتی ہیں آج تک انہوں نے زلفکار علی بھٹو کی جو پھانسی دینے کا فیصلہ ہے اس کو انہوں نے تسلیم کیا کہ ہماری غلطی تھی ججز آ کے ٹی وی کے اوپر انٹرویوز دے بیٹھیں کہ جی ہمارے اوپر پریشر تھا اور ہم نے غلط فیصلہ دیا لیکن سپریم کورٹ آج بھی بزید ہے اس نے وہ ریفرنس جو پیپلز پارٹی نے بھیجا کہ جی آپ فیصلہ کریں اس کی اوپر کہ کیا بھٹو کو دیگی سزا غلط تھی یا صحیح تھی تو اب اسی لیے نواز شیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ریورس گیر لگائیں اور آپ انڈو کریں چیزوں دیکھیں ڈان لیکس ڈان لیکس جو کیا گیا ابتدا تو اگر ہم موجودہ دور میں دیکھیں تو ڈان لیکس سے شروع ہوتی ہے اور ڈان لیکس اس لیے سامنے لے کر آیا گیا کہ اس وقت ایک جو سٹنگ آرمی چیف تھے ان کو ایکسٹینشن چاہیے تھی اور اس سارا کھیل انہوں نے اس ایکسٹینشن کے لیے رچایا اور پھر اس کا ہم نے نتیجہ دیکھا کہ جو اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت یا نواز شریف صاحب جو بات کر رہے تھے وہ ٹھیک بات تھی اور پاکستان گری لسٹ میں چلا گیا اور بلیک لسٹ میں ہم جاتے جاتے بچے ایف ایٹی ایف کی وجہ سے ہماری لیے ہماری معیشت کے لیے جو پرابلز کھڑی ہوئیں ان کی اوپر تو کسی نے بات نہیں کی پھر اس کے بعد آپ افتخار چودری صاحب کے فیصلے دیکھیں ریکوڈک میں جو اربوں ڈالر کے پاکستان کو جرمانے ہوئے اس میں کارکے میں کارکے میں تو ہماری عدلیہ کو تو کوئی ٹیکس پیر کا پیسہ جا رہا ہے جرمانوں میں ٹیکس پیر کے پیسے سے ان کو تنخواہیں مل رہی ہیں لیکن کبھی اس چیز کا احساس ہی نہیں آج ایک فیصلہ میں وہ تھوڑا ڈیٹیل سے تو نہیں پڑ سکا لیکن یا یا فریدی صاحب سپریم کورٹ کے جج ہیں انہوں نے ایک فیصلے میں تحریر کیا ہے کہ ہمیں جوڈیشل ایکٹیوزم سے اس طرح کے جوڈیشل ایکٹیوزم سے باز رہنا چاہیے لیکن بات یہ اسمہ بہن کے پجتر سال ہو گئے ہم انہی لڑائیوں میں الجے گئے آپ بانی پاکستان کی بہن سے شروع کریں کہ اس کو ہم نے اس ملک میں غدا ٹھہر آیا جو تحریک پاکستان کے کارکنان تھے جو ملک بنانے میں جن کا حصہ تھا ان کو ہم نے غدا ٹھہر آیا ان کو ایبڈو کیا آج تک وہی سلسلہ چل رہا ہے کبھی ایک قابل قبول ہے تو کبھی دوسرا قابل قبول ہے ساتھ آپ کے انڈیا بیٹھا ہے آپ دونوں ممالک نے سفر ایک کٹھا شروع کیا ہم موڈی کی جو طرز حکومت ہے جو مائنورٹیز کے ساتھ جو وہاں پر ہو رہا ہے ہم اس کو تو ضرور کرٹیسائز کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے لیکن ہم یہ چیز تو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ آج انہیں جو سمرات مل رہے ہیں وہ ایک کنٹینیوشن اور سٹیبلیٹی کے ہم بزد ہیں کہ ہمارا ہر چیز کے اندر جو موازنہ ہے وہ افغانستان سے کیا جائے ہم چند انچ دور ہیں ایک پروپر فیلڈ سٹیٹ ڈیکلیئر ہونے سے فیلڈ سٹیٹ کیا ہوتا ہے ناکام ریاست کیا ہوتی ہے کہ جہاں پر انسٹیوشن کی کوئی سینٹیٹی نہ رہ جائے آئین نہ رہ جائے سوشل کانٹرائٹ ختم ہو جائے میشت کا کوئی حال نہ ہو ہم بالکل اس کے انچز ہوئے ہیں اب حوپ جو ہے صرف ایک ہے صرف میں یہ ایک جملہ کہوں گا اور وہ ہے کہ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس بننے والے ہیں let's hope کہ میری hope میری کم از کم امید یہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ کی جو پریسٹیج ہے جو سینٹیٹی ہے جو ڈیویجنز ہیں اس کو نہ صرف رپیر کریں گے بلکہ جو آئین کے جو تقاضے ہیں اس کو بھی پورا کریں گے اللہ کرے ہو یہ تو